فیصلہ جو ہے شریعت کا فقط لکھ دیجئے اور موجے دریا اپنی حد میں موجے دریا اپنی حد میں نہ رہے زدبر اڑے تو بس امارے فاروق کو ایک خط لکھ دیجئے تو بس امارے فاروق کو ایک خط لکھ دیجئے یہ شیر بہت گارہا شخص تھا اس لئے کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا لیکن میں کہتا ہوں شعباز بھائی زاکر بھائی آپ لوگوں نے جلسہ سجایا بہت اچھا کامیاب جلسہ اچھے شورا کو بلایا لیکن کبھی کبھی الانسر پر بھی دھیان دیا کیجئے محنت کیجئے آپ لوگوں کی محنت رنگ لائے گی محنت اللہ کو بہت پسند ہے محنت اللہ کو بہت پسند ہے یہاں کے نوجوان تو بہت اچھے ہیں اللہ کا کرم ہے ورنہ کہیں کہیں کہ نوجوان اتنے بگڑ چکے گئے کہ ایک جگہ ایک پان کے دکان پر دو نوجوان پان بھی کھا رہے تھے اور ساتھی ساتھ سگرڈ بھی پی رہے تھے اور دھوان کبھی باہر کبھی اوپر پھوک رہے تھے ایک عالم صاحب بگل میں تھے انہوں نے کہا ارے یار یہ تو کیا کر رہا گئے اس نے کہا کہ جب ہم جماں ہوں گے جانے کہاں ہوں گے اس نے کہا جب ہم جماں ہوں گے جانے کہاں ہوں گے عالم صاحب نے کہا بیٹا جس طرح سے تو سگرڈ اندر اور کبھی باہر کر رہا گئے جب تو جماں ہوگا سیدھے وہاں ہوگا محنت کیجئے محنت اللہ کو بہت پسند ہے محنت اللہ کو بہت پسند ہے ایک بوڑھا سمجھ رہا تھا بوڑھا سمجھ رہا تھا کہ مقدر بدل گیا بیٹا ہوا جماں تو بوڑھا سمجھ رہا تھا مقدر بدل گیا بیٹا ہوا جماں تو گھر سے نکل گیا بوڑھا سمجھ رہا تھا مقدر بدل گیا اور بیٹا ہوا جماں تو گھر سے نکل گیا اور محنت نے خدا کو بہت ہی عزیز ہے بچہ بھی پاؤں مارا تو زمزم نکل گیا اچھا این آمسر کے لیے کبھی نعرہ نہیں لگ سکتا ہے کوئیسا نہیں ہے جو نعرہ لگا دے کس سے اللہ ہو اللہ ہو بہت اچھا آپ نے سنا حضرات ابھیہ محق بگرامی محترم شاہ کار ترنم جناب عرشت جمال فیزی صاحب کی زبانی بڑی اچھی شاعری سمات کیا اخیر میں انہوں نے منقبت کا شعر پیش کیا امام حسین کی بارگاہ میں حضرات جس عمر کے میں امام حسین کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ تو امام حسین کی بات کر رہے تھے میں امام حسین کے اس بچے کی بات کر رہا ہوں جس عمر میں ماں بچے کو سنبھالتی ہے اس عمر میں ہمارا اسغر اسلام سنبھال رہا تھا ہے کہ نہیں جس عمر میں بچے کو ماں سنبھالتی ہے اس عمر میں ہمارا اسغر اسلام سنبھال رہا تھا ایک شاعر نے کہا تھا کہ بادشاہی کا رنگ ہارے گا پھول جیتے گا سنگ ہارے گا بادشاہی کا رنگ ہارے گا پھول جیتے گا سنگ ہارے گا بھول جیتے گا سنگ ہارے گا کیا خبر تھی یزیدی ظالیم کو کہ ایک بچے سے جنگ ہارے گا کیا خبر تھی یزیدی ظالیم کو کہ ایک بچے سے جنگ ہارے گا کیا خبر تھی یزیدی ظالیم ایک صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں کبھی پیکٹ میں ہاتھ ڈال رہا ہے کبھی باہر کر رہا ہوں سوچ رہا ہے نام سر کو دیکھ رہا ہوں اگر نہیں اگر نہیں اگر نہیں مت اس پیسے کو چھوو کہ صبح چل نہ سکے پکڑ پکڑ کے اتنا پھار دے گا کہ صبح دکان والا بھی نہیں لے گا اللہ آپ کے کمائے میں برکتیں عطا فرمائے ابھی امام حسین کی بات چل رہی تھی امام حسین جب یزید اور امام حسین میں کس بات کی لرائی تھی یزید چاہتا تھا حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے یزید ہم کو اپنا پیر مان لے یزید کہتا تھا حسین ہم کو اپنا پیر مان لے حضرات مہترم یزید سواری تھا یزید سرابی تھا یزید زناکار تھا امام حسین اپنا پاک ہاتھ نا پاک ہاتھ میں کسے دے دیتے یزید بولا ادھر برچیاں ہیں بھالے گئے تو حسین بولے کی درسر کٹانے والے ہیں ذرا بولیے بولیے یزید بولا ادھر برچیاں ہیں بھالے گئے حسین بولے کی درسر کٹانے والے گئے یزید بولا کہ دولت نہیں تو کچھ نہیں حسین بولے کہ عزت نہیں تو کچھ نہیں یزید بولا ادھر دولت کے خزانہ گئے حسین بولے کہ نانا کو موت دکھانا گئے یزید بولا یزید بولا ادھر دولت کے خزانہ گئے حسین بولے کہ نانا کو موت دکھانا گئے یزید بولا میں جابیر ہو جبر کرتا ہو حسین بولے میں سابیر ہو صبر کرتا ہو یزید بولا میں سب کو خلاف کر دوں گا حسین بولے میں سب کو معاف کر دوں گا حسین بولے میں سب کو معاف کر دوں گا اور جب امام حسین امام حسین جنگ میں اترے تو پھر کیا ہوا اچھا زاکر بھائی جو بچا کچھا گھر لے جائی گا اور دھیان دیجئے کبھی کبھی ناؤں سر آپ ہی لوگوں نے ہم کو بلایا کہا کہ آپ کو آنا ہوگا ایک پورا گرام چھوڑ کر کے اس کو میں نے تئی کیا سنیں جب امام حسین میدان کربلا میں جب گئے تو کیا ہوا سنیے گا آخری جملہ جب ہم پوچھ کریں گے تصریف بھائی آپ کو نام نہیں لے رہے ہیں اس کا مطلب کیا ارے آپ بھی ہمرا چھوڑا بھائی ہے سنیے گا میں اپنے گاؤں میں بول رہا ہوں منی بہت خوشی ہو رہی ہے سنیے گا جب امام حسین میدان کربلا پہنچے تو کیا ہوا دریہ بہاجو فوج کا پیاسے کو دیکھ کر تیرو امی برسنے لگے شاہ دین پر خون حسین گرنے لگے جب زمین پر اس خون کو فرشتوں نے دامن میں لے لیا ایک بھوند کو بھی ریت میں گرنے نہیں دیا دریہ بہاجو فوج کا آخری بار آخری جب جملہ ہم پیش کریں گے پورا مجمع امانداری سے یا حسین کا نارا بلند کر دیئے گا دریہ بہاجو فوج کا پیاسے کو دیکھ کر سب کاپ اٹھے نبی کے نمازے کو دیکھ کر تیرو امی برسنے لگے شاہ دین پر خون حسین گرنے لگے جب زمین پر اس خون کو فرشتوں نے دامن میں لے لیا ایک بھوند کو بھی ریت میں گرنے نہیں دیا زخموں سے چور ہو گیا جو مرتضی کا لال سجدے میں سر جھکائے کہا رب زلجلال تیغو کے سائے میں میرا سجدہ قبول ہو یہ آخری نماز ہے مولا قبول ہو یہ آخری نماز ہے تیغو کے سائے میں میرا سجدہ قبول ہو تیغو کے سائے میں میرا سجدہ قبول ہو یہ آخری نماز ہے مولا قبول ہو یہ آخری نماز ہے مولا قبول ہو ہو کیونکہ اس کے حسین حاصل ایمان بن گیا دل میں عقیدتوں کی پہچان بن گیا اور نیزے پہ جب بلند ہوا سر حسین کا چہرہ میرے ایمان کا قرآن بن گیا چہرہ میرے ایمان کا قرآن بن گیا آئیے